بی ایس ایف کا جو ستھاپنا ہوئی تھی ایک دسمبر انیس سو پینسٹھ میں ہوئی تھی اور آپ کو بھلی بھانتی افغت ہے کہ انیس سو اکتر میں پہلا جو بھارت پاکستان یدھ ہوا تھا اور جس میں بی ایس ایف نے ایک بڑی ہی اچھی بھومی کا نبھائی تھی بنگلہ دیش کی مقتباہنی کو لگ بگ آٹھ مہینے لگاتار ٹریننگ دی کس پرکار سے وہ اندر گئے اور کس پرکار سے ان کی صحیح تکی اور کس پرکار سے پاک کے جو ناپاک ارادے تھے ان کو کس پرکار سے ان کو دوست کیا اور انتو گتوہ بنگلہ دیش ایک دیش کا جنب ہوا اس میں ایک بہت بڑی بھومی کا بی ایس ایف نے نبھائی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے بھی اس کی بھومی کا کو سراہا اور ایک کافی ورہد اس کو جمع داری دی گئی کل ملا کے چھہ ہزار چار سو کلی موٹر کا جو لینڈ بارڈر ہے جو پہلے پاکستان اور تت پشچات پاکستان اور بنگلہ دیش کا اس کی جمع داری پوری طرق سے اس کو دی گئی جہاں ایک پرکار سے پاکستان کا جو بارڈر تھا وہ تھوڑا ایک بھن قسم کا بارڈر تھا اور وہاں کس پرکار کا گھس پیٹ ہو جیسے آپ نے بتایا چھد میں ید اور الگ الگ ناپاک ارادوں سے بھارت میں پریشانیاں کا سبب بڑھانا ویقتیوں کی ہتھیاروں کی اور ڈرگز کی سمگلنگ کرا کے یہاں گڑھ بڑی پھیلانے کا جو دیش تھا اور جو بنگلہ دیش کا بارڈر ہے وہاں تھوڑا انفیلٹریشن چھوٹے موٹے سمگلنگ اور لوگوں کی آوق جاوق کو روکنا اور ہر پرکار سے تاکہ ایک نیمہ آنسار کاروائی ہو یہ جمع داری بی ایس ایف کو دی گئی تھی کاریل کا بھی یدہ ہوا اس میں بھی بڑی اچھی بھومی کا بی ایس ایف نے آرمی کے ساتھ نبھائی تھی اور جو بعد میں جو الگ الگ جگہوں کو فتح کیا گیا اس میں بھی بی ایس ایف کا بہت اچھا رول تھا اور اس کے پہلے جو آسوچنا اس فرکار سے دی گئی تھی کہ اس فرکار سے کچھ گھس پیٹھیا آ گئے ہیں اور الگ الگ پہاڑیوں پر بیٹھے ہیں اس میں بھی بی ایس ایف کا ایک اچھا رول رہا تھا یہی دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے شنائشن ہے کنتو اوشک روپ سے جو پچیس بٹالین سے شروع ہوا تھا انیس سو پینسٹھ میں آج لگ بگ ایک سو تیرانوے بٹالین کا یہ ایک بل ہو گیا ہے یہ ایک ماتر بھارت میں بل ہے جس میں وارٹر ونگ یعنی کی الگ الگ قسم کے وارٹر کرافٹ نوکائیں ہیں جو بلٹ پروف نوکائیں سے لے کر کے اس پرکار کی نوکائیں ہیں جو پندرہ پندرہ دن سمدر میں رہتی ہیں تیس آدمیوں کے ساتھ اور بھارت کی جو جل سیما ہے اس کو سرکشت رکھتی ہیں اسی پرکار یہی ایک ماتربل ہے جس کے پاس ایک ائر ونگ ہے ہیلیکاپٹرز پلینز تاکہ کسی بھی دور درست علاقوں میں آسانی سے پہنچا جا سکے اور کوئی بھی اس پرکار کے یدی ناپاک ارادے گھسپیٹھ یا اس طرح کا کوئی پریاس کر رہا ہو تو اس کو ختم کیا جا سکے تو یہ دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے آج تک کافی سراہا ہے اور الگ الگ قسم کے institutes of excellence جو over a period of time بی ایس ایف میں بنتے رہے ہیں جیسے ایک central weapons stores ہیں ہر قسم کے weapons کی مرمت ہر پرکار کے weapons کا backloading اور نئے نئے پرکار کے weapons کو develop کرنا اور آج وہیں ہم 3D printers تک کا use کر رہے ہیں تاکہ weapon کے parts کو ہم بڑی accuracy کے ساتھ اور بڑی آسانی سے بنا سکیں اور cable independent dealers پہ dependent نہ رہیں central school for motor transport ہے جہاں الگ الگ گاڑیوں کے وشیشتاؤں کو دیکھتے ہوئے اور ان کے کس طرح سے repair ہوگا کیونکہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں راجستان پلس پچاس ڈگری سنٹیگریٹ کا علاقہ ہے وہیں کشمیر میں مائنس پینتیس ڈگری سنٹیگریٹ کا علاقہ ہے اور وہیں میگھالے میں وہ علاقہ ہے جہاں ایک گیارہ ہزار میلی میٹر ورشہ ایک سال میں ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی بھنتاؤں کے رہتے نہ کیول آدمی کے پہناوے میں رہنے میں چال چلن میں اور گاڑیوں میں بڑی ہی ویویدتہ ہوتی ہے اور ایک کسی بھی پرکار کے ویدھا میں پارنگت ہونے کی اتنت آوشکتہ ہوتی ہے تو اس طرح کے کئی انسٹیوٹس آف ایکسلنس بھی کھولیں اور لگاتار اس سمیں جو لیٹسٹ ابھی کھولا ہے نیشنل اکیڈمی فر کوسٹل پولیسنگ تاکہ جتنے بھی ہمارے سات ہزار کلومیٹر کی جو کوسٹ لائن ہے اس میں الگ الگ سٹیٹس کی کیپیبیلٹی الگ الگ ہے سینٹر نے کافی حد تک سپورٹ کرتے ہوئے اور ایک نیشنل اکیڈمی کھولی ہے جو بی ایس ایف کے لیڈرشپ میں چلے گی اور ہر سٹیٹ کو کس طرح سے اپنے وارٹر باؤنڈریز کو سیکیور کرنا ہے کس طرح کے وارٹر کرافٹ چاہیے اور کس طرح سے الگ الگ ٹریننگ اس کو بھی بی ایس ایف کے جمع داری دی گئی تو یہ آپ سٹیٹ پولیس کو ذمہ داری دیں گے یہ سٹیٹ پولیس کو ہم لگتار سکھائیں گے اور بتائیں گے کیا والی ہی نہیں ہمارا جو سینٹرل ویبن سٹورز ہے نیشنل ٹریننگ سینٹر فور ڈاغز ہے یہ بھی ایک بہت اچھا سینٹر اور پچھلے قریب تیس چالیس سال میں ڈیولپ ہوا ہے اور لیٹس ہم نے اس میں جو انڈین ویرائیٹی آف ڈاغز جو ہیں جیسے مڈھول ہاؤنڈ ہے رامپور ہاؤنڈ ہے راج اپالیان ہے ان کو کافی اچھا ڈیولپ کر کے کیونکہ ہاؤنڈ کو آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی ایک کریکٹریسٹک الگ ہوتی ہے اور ان کو بارڈر پہ پیٹرولنگ اور او بیڈینس ٹریننگ دے کر کے اپنے کام میں استعمال کرنا یہ لگ بھگ اب تیسرے جنیریشن میں ہم لوگ کر پائے ہیں اور یہ کافی ہی اچھے سپورٹ میں ہوگی ورطمان میں تیس اکٹوبر کو کیوڑیا میں جہاں سردار پٹیل جی کا جن دیوست منائے گیا تھا وہاں انہوں نے ایک بہت شاندار پردشن پردھان منتری مہودے کے سامنے کیا تھا اور جسے کافی سراہ بھی گیا تھا یہ نیا پریوک ایک طرح سے کہیں گے یہ ہوا کیونکہ پردھان منتری نے من کی بات میں جب ذکر کرا تھا کی بھارتیے بریڈ کو ٹرین کر کے جو ٹریننگ ڈاگز کا جو پورا سکوارڈ ہوتا ہے اس میں شامل کیا جائے بلکل صحیح کہا آپ نے اور آج تک ہم لوگ ویدیشی نسل کے کتوں پہ جو نربھر تھے ایک پردھان منتری کے دشاں نردیش میں اور ایک اچھا جو ان کا منتویہ تھا کی انڈین بریڈز کو تو نہ کیول یہی بلکہ ہم لوگ ایک آپ نے دیکھا ہوگا جو کشمیر میں بکروال وگرہ گدی ڈاگ کو بھی یوز کرتے ہیں اس کو بھی اس سمیے ہم لوگ ٹرین کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح کی برف کی پہاڑیوں میں جس آسانی سے وہ رہ سکتا ہے شاید ویدیشی اور ویدیشی کتے بھی نہیں رہ سکتے ہیں اور ایک اور پتے کی بات بتاؤں جو پردھان منتری مہودے کا متتویہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے اور ہم نے پرکٹس میں کہا ہے کہ اگر پچاس بار ٹریننگ کی جائے تو تو ویدیشی کتے تین چار بار گلتی اوشہ کرتے ہیں پر دیشی کتے ایک بار بھی گلتی نہیں کرتے ہیں تو میرے خیال سے ایکسپیرمنٹ کافی سکسیسفل ہے اور آنے والے سمیے میں ہم بڑی ایک بڑے استر پہ ان سب ڈاگز کی ٹریننگ بھی اوشہ کرائیں گے سنگھ سب یہ تو اپ لبدھیوں کی بات ہوئی کچھ چنوٹیوں کی بات بھی کی جائے کیونکہ انیس سو پیسٹ سے لے کر ابھی تک چنوٹیاں بھی بڑی آئی ہیں اور ان چنوٹیوں میں آج کی تاریخ میں سمادھان اگر ٹیکنالوجی کے ساتھ ڈھونڈے جا رہے ہیں تو سمسیاں بھی مطلب چنوٹیاں بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی آ رہی ہیں اس میں ایک بڑی ٹیکنالوجی کے طور پر ڈرون کو دیکھا گیا ٹیکنالوجی کی دنیا میں ڈرون ایک بڑا بہت بڑا عوشکار رہا لیکن سرکشہ انٹرنل سیکیوریٹی سیما کی سرکشہ پر جو اب جو اپراد سامنے آ رہے ہیں اب جو انفلٹریشن کی کوششیں سامنے آ رہی ہیں اس میں ڈرون کا استعمال ہے تو اس چنوٹی کو کیسے نپٹا جا رہا ہے آپ نے صحیح کہا پچھلے یادی چار پانچ سال کا ہم ڈیولپمنٹ دیکھیں تو ڈرونز جہاں ایک اور تو بڑے اچھے ہیں آپ دیکھیں ہر شادی بیعہ میں ڈرون سے فوٹوگرافی کی جاتی ہے ڈرون سے بچے ہر طرح کا کھیل کھیلتے ہیں وہیں اس طرح کے جو اوانچنی اتتو ہیں انہوں نے بھی ریالائز کیا کہ ڈرون کا ایک گلت استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور ہمارا جو ایک پڑوسی دیش ہے وہاں سے ڈرونز کا خاصا استعمال ہو کر کے اور ہمارے کچھ پردیش کے نکٹورتی جو بارڈر کے پردیش ہیں ان میں ڈرگز ویپنز اور انہ پرکار کا سامان بھی ڈرونز کے ذریعے آنے لگا جب یہ دیکھا تو ہم نے پایا کہ یہ ایک واسطہ لوگوں کو تو روک پا رہے تھے کین تو ہوایی مارگ میں رات کے ٹائم چھوٹے سے ڈرونز اڑتے چلے آئیں ہم اس کے لیے پوری طرح سے ایکوپ تو نہیں تھے تتھا بھی ہم نے کچھ نئے نئے قسم کے سسٹمز لگائے بارڈرز پہ جو کی انٹی ڈرونز سسٹمز کے نام سے ہیں الگ الگ قسم کے سمیں بارڈرز پہ لگائے ہیں اور کافی حد تک ہمیں اس میں سفلتا بھی ملی ہے وہیں ہم نے یہ بھی پریاس کیا کہ جو بھی ڈرونز سے سامان کی ڈراؤپنگ ہوگی کیا وہ ڈرگز ہوں کوئی نو کوئی وقتی اس کو گاؤں سے شہر سے لینے عوشی آئے گا تو ہم اسی طرح کیسے اور پنجاب پولیس اور جمبو پولیس کے ساتھ مل کے ان ڈیپتھ پیٹرولنگ ہم نے کرنی شروع کی ہم بالکل بارڈر پہ رہتے ہیں کنٹو ایک سیکنڈ لیئر بھی ہم نے کرنی شروع کی جس کی وجہ سے لوگوں کا اس رستے سے آنا کافی حد تک رک گیا میں یہ بات کانفیڈنس سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو جو پکڑا گیا انہوں نے یہ بتایا کہ ہاں صاحب آپ کی جو ان ڈیپتھ پیٹرولنگ دیکھتے ہوئے ہم یہاں تو نہیں آ پائے لہٰذا ہم نے اپنا آپریشنل ایریا دس کلومیٹر آگے دس کلومیٹر پیچھے کر لیا تو یہ بھی ہم لوگ کی جو کار پرانالی تھی کافی حد تک صد ہوئی اور میرے خیال سے سکسیسفل ہوئی وہیں ہم نے کچھ پریاس بھی کیا ہے کہ کچھ اور طریقے بھی ٹیکنالوجی کے استعمال کریں اور اپنے لوگوں کو کافی پروتساہیت کیا اور میں آپ کو بڑے انٹریسٹنگ چیز بتاؤں کہ اندھیری رات میں رات میں دو تین چار بجے اور آسمان سے آتے ہوئے چھوٹے ڈرون کو مار کے گرانا گولی سے میرے خیال سے ایک لگ بگ اسمبھاو سا کار ہے پھر بھی ہم نے اپنے لوگوں کو کافی پروتساہیت کیا کافی اچھے انسینٹیوز دیئے اور لہٰذا یہ ہے کہ پچھلے سال جہاں ہم پورے سال میں ماتر ایک ڈرون گرا پائے تھے اس سال ہم نے گیارہ ڈرون گرا دیئے اور اس کے بعد تت پشچات اس کی کچھ انیلیسس کر کے میرے خیال سے یدی میں آپ کے موبائل کو دیکھ لوں تو اس سے پتا چل جاتا ہے آسانی سے کہ کس سے آپ نے بات کی کب بات کی کہاں گئی تھی اسی طرح یدی ڈرون کی بھی انیلیسس کی جائے تو ہم کافی حد تک یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں سے آیا کس فلائٹ پات سے آیا تھا کیا اور اس کے بوتے پہ ہم نے کافی اچھی ایک انیلیسس کر کے اور پنجاب پولیس کے ساتھ مل کے کافی اچھا کام کیا ہے اور کافی ماترہ میں ایسے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں جو پہلے سے بھی ڈی پی ایس اور ڈرگز میں کنوکٹڈ لوگ تھے تو یدی ہم سائنٹیفک انیلیسس مین پاور کو اور سپلیمنٹ کرتے ہوئے اور زیادہ ساوچیت اور ٹیکنالوجی کا یوز کریں ان تینوں کو چاروں کو ملا کے کریں تو میرے خیال سے کافی حد تک معاملہ کنٹرول میں آ سکتا ہے سیما سرکشہ بل لوگوں کو سرکشت رکھ رہا ہے لیکن پھر بھی جب ہم سیماوں کی سرکشہ کی بات کرتے ہیں تو ایک پرسیپشن کی بات کر رہی ہوں سنگھ صاحب آپ سے صرف کہ آرمی سینا لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلے آتی ہے اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ آرمی بی اے سیف کس طرح سے سیماوں پہ کن بھومکاؤں میں دونوں ہی اپنے اپنی بھومکاؤں کو ادا کرتی ہیں دیکھئے ایک بڑا سپشٹ سا نردیش ہے انٹرناشنل لیول پہ کہ جہاں بھی disputed borders ہوتے ہیں جیسے کشمیر میں ہے disputed border ہمارا اپنا ہے پاکستان اس کو نہیں مانتا ہے وہاں پہ آرمی first line of defense ہو سکتی ہے اور ہاں آج بھی کشمیر کا جو area ہے اوپری پہاڑیوں کا area ہے وہاں آج بھی ہم آرمی کے ساتھ انہی کے ساتھ same camps میں کر کے duty دے رہے ہیں اور operation وہاں کرتے ہیں جہاں borders disputed نہیں ہیں یا تھا راجستان پنجاب گجرات وہاں first line ہمیشہ بی ایس ایف رہتی ہے مثلا پورا بنگلہ دیش کا border کوئی disputed نہیں ہے line clear ہے border pillars clear ہے پورے پہ first line بی ایس ایف سب جگہ ہے آرمی بنگلہ دیش border پہ کہیں بھی نہیں ہے اور لوگوں کی یہی بھرانتی کو اور جو دھارنا ہے کی ماتر آرمی borders کو کنٹرول کرتی ہوئی ہے ہم نے ابھی ایک پریاس کیا اور teachers day تھا پانچ ستمبر کو تو ہم نے دو ستمبر کو لگ بھگ ڈھائی ہجار سکولوں میں ہم نے اپنے لوگ بھیجے بی ایس ایف کے لوگ بھیجے انہوں نے جا کے لوگوں کو بتایا کیا بی ایس ایف ہوتی ہے کیا کاروائی کرتی ہے کہاں کہاں موجود ہے اور ان کو ایک ڈیٹیل فلم دکھائی کیا بی ایس ایف کا رول آج تک 1965 سے لے کے آج تک رہا ہے اور ہم کس پرکار سے چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے آنکھ اور کان یادی بن جائیں تو میرے خیال سے ہم اور آپ مل کے دیش کی سرکشہ اور ادھیک بڑھیاں کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ تھا جس میں لگ بک تین لاکھ بچوں کو ہم نے انوالو کیا اور انہی کے سکول جا کے اسی پرکار سے ہم نے کئی جگہ پہ سائیکل ریلیز کی ہیں آسام سے لے کر کے آٹاری بارڈر تک موٹر سائیکل ریلیز کی ہیں ہماری سیما بھوانی جو لڑکیوں کی موٹر سائیکل ٹیم ہے وہ آٹاری بارڈر سے لے کر کے کنیا کماری اور چنین میں تک پانچ ہزار کلومیٹر کی یادرہ کی ہو رستے میں پورے رستے میں جا کے لوگوں سے ملنا لوگوں کو بتانا بی ایس ایف کیا ہے مہیلہ سشکتی کرن کے وشہ میں بی ایس ایف کیا کر رہی ہے تاکہ لوگوں میں ایک جاگ روکتا ہو اور جیسا آپ نے بتایا ایک یہ لوگوں میں بھنتہ کو سپشٹ روپ سے بتایا جائے کہ بی ایس ایف کس پرکار کا رول کرتی ہے کس پرکار 1971 میں بنگلہ دیش میں کیا رول تھا گھارگل میں کیا رول تھا اور آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے بارڈر پر ہمارا کیا رول ہے اور آپ ہمارے کس طرح سے مدد کر کے ہمیں اور مضبوط کر سکتے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان بارڈر کے اپنے بات کی ایس ای ویسٹن بارڈر کے اپنے چالنجز ہیں اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں تو ایسٹن بارڈر پر ایک سمبند دوسرے ہیں اور ویسٹن بارڈر کے سمبند یا کہیں کہ جو کاروائیاں رہی ہیں جو ید رہے ہیں وہ بالکل الگ رہے ہیں ایسے میں کس طرح کی چنوٹی آپ کے سامنے رہتی ہے ایسٹن بارڈر پر یا ہم ایسٹن بارڈر کی بات کریں تو ایسٹن بارڈر پر ہاں انفیلٹریشن ایک بڑا ایشیو ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بڑی بھاری سنخیہ میں بنگلہ دیش کی لوگ بھارت میں بھی موجود ہیں اور جو انیس سو اکھتر سے آنے شروع ہوئے تیورکہ میں کافی ماترہ میں لوگ پراپر ویزا لے کے بھی اور پورے بنگلہ دیش بارڈر سے آپ مان لیجئے ایک دن میں لگ بک دس ہزار لوگ ویزا لے کے آتے ہیں اور یہ اپنے ویاپار کے لیے میڈیکل کارنوں سے اور ان لوگوں سگے سمبندیوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور جاتے ہیں اور تو یہ ایک مان کے چلیے کی ریلیٹیو لی فرنڈلی بارڈر ہے اور جہاں بلکل ہی دشمن کے ارادے اتنے ناپاک نہیں ہیں جیسا کی ہمارے دوسرے بارڈر پہ ہے تو یہاں ہمارا رول رہتا ہے کہ لوگوں کو پکڑ کے اور یدی ان کے پاس قاقزات نہیں ہیں تو ان کے خلاف کانونی کاروائی کرنا اور یدی ہم نے پچھلے دو سال میں اپنا آیا ہے کہ یدی کوئی ویکتی بھولا بھٹکا کوئی بچہ ویکتی مہلا پورش بھولا بھٹکے آ جائے تو انہیں ایک دھنگ کے طریقے سے واسطہ ان کو بنگلہ دیش کو سپردھویگ کر دیتے ہیں تو یہ ایک فرنڈلی جیسٹر میں ہم لوگ نے پچھلے دو سال میں کافی اچھا پریاز کیا ہے جس کو کی بنگلہ دیش کے border guards بنگلہ دیش دوارہ بھی کافی اپریشیٹ کیا گیا ہے تو یہ border ہے اور یہاں چھوٹی موٹی قسم کی smuggling میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں ہتھیاروں کی اور اس کی smuggling بڑے ورہد طور پر ہوتی ہے چھوٹے موٹے ہوتی ہوگی چھوٹی موٹی ہوتی ہے پر اس سمیں کچھ drugs کچھ کاف سیرپ کچھ ساڑی بیڑی کھانے کی چیزیں اس طرح کی smuggling ہوتی ہے جس کو ہم لوگ پریاز کر کے customs کے ساتھ مل کے روکتے ہیں اور سپورت customs کو کرتے رہتے ہیں تو یہاں پہ جیدی آپ نے جیسے بتائے کہ یہاں fire power non lethal یعنی جس سے ویقتی کی موت نہ ہو ہم اس کو deter کر سکیں کہ آپ اس پرکار کے نا پا کے رادوں میں لپت نہ ہو وہ اس کی چیشتہ کرتے ہیں stun grenades جو آواز زیادہ کرتے ہیں gas grenades جو اتپن کرتے ہیں اور non lethal weapon جس سے rubber bullets plastic bullets اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں پچھلے کافی سمیں سے اس میں بھی کچھ گراوٹ آ رہی اور ہم نے پریاز کیا ہے کہ اس پرکار کی گتوینیاں کم سے کم ہو پیٹرولنگ کافی ورہد ستر پر کی جاتی ہے کوئی بھی جگہ چھوڑی نہیں جاتی ہے تتھا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رات کے سمیں جب پورا border پہ راتری رہتی ہے border lights عوش ہیں اور جب winters اس سمیں جو دھند کا سمیں میرے خیال سے 10-12-15 feet پہ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے تو آوش چیشتہ کرتے ہیں smuggling کی گھوز بیٹھ کی اور اس کو نیستنا بود کرنا ہمارا کام ہے اور ہم عوش ہی کرتے ہیں پریوٹ نہیں کرتے ہیں تو وہاں کسی بھی کوئی بھی غلط پرکار کا چیشتہ کی جاتی ہے انفیلٹریشن کی گھس پیٹ کی ہتھیار لانے کی اس کا ارادہ سخت سے سخت ہماری طرف سے جواب ہوتا ہے یا کتنا بھی سخت کرنا پڑے ہم اس کو جرہ بھی ہچکتے نہیں اور سخت ہوتے رہتی ہیں جن کا سمادھان مطلب جہاں یہاں ایک ایسا دیش جس کے ساتھ ایک پرانے سمبند بھی ہیں اور جو تمام سیما پہ جس طرح کے اپراد ہوتے ہیں ان کو کابو کرنے کے لیے بھی دکھائی دیکھائی دی دوسری طرف چیلنجز ہم بات کریں دوسری اور ان امانچنی چیزوں کو بھیجنا یہاں کافی سمیں سے پائے گیا ہے اور ان ڈرونز کی فلائٹ بھی پچھلے کچھ سمیں میں کچھ بڑی عوش ہیں حالان کی ہم نے بھی ان کو کاؤنٹر کرنے کی کئی طریقے اپنا رکھے ہیں اور کچھ سیمت حد تک ہم سفل بھی ملی ہیں سرنگوں کو خود کر کے اور اس طرح سے گسپیٹ کرنے کا پریاز کیا جاتا ہے ہم نے کچھ ورطمان میں کچھ اپنے الگ الگ قسم کی سسٹمز لگائے ہیں جس سے کیونکہ آپ سمجھ سکتے سرنگ کھوڑنا ایک بڑا ہی لمبے سمجھ والا کام ہے تاکہ دوسرے پکش کو پتہ نہ چلے آواز نہ ہو اور پھر اپنا کام بھی صدد ہو جائے اور لگ بگ پچاس ستر سو میٹر کی سرنگ بھی کھو دی جاتی ہے جس میں آدمی جائے اور یدی آدمی جائے تو